مہنگائی کے ستائے عوام سکون کا سانس نے پیٹرول مزید مہنگا نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے اوگرہ نے تیل کی قیمتوں میں چودہ روپے تک اضافے کی تجویز دی تھی رات کو مجھے نین نہیں آتی مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پر جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا انہوں نے جو اس کو اور مہنگا نہیں کیا یہ فیصلہ اچھا ہے وزیراعظم صاحب کے اس ایک دام سے ہم بہت کچھ آئیں کہ انہوں نے غریب عوام کا خیال رکھا پیٹرول کی بڑتی قیمت کا بوجھ حکومت اٹھائی گی وزیراعظم نے اوگرہ کی تیل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی شہباز گل نے ٹویٹ کیا وزیراعظم نے پیٹرول گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اوگرہ نے تیل کی قیمتوں میں چودہ روپے تک اضافے کی سمری وزیراعظم ہاؤس بھیجی تھی جس میں پیٹرول فی لیٹر بارہ روپے بڑھانے کی تجویز شامل تھی وزیراعظم عمران خان نے کچھ روز قبل مہنگائی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے رات کو نیند بھی نہیں آتی رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پر جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے ملک میں اس وقت پیٹرول 148 اکتیس پیسے لیٹر اور دیزل کی قیمت 145 روپے گیارہ پیسے ہے عوام نے وزیراعظم کے تیل کی قیمت میں اضافے کی تجویز مسترد کرنے کو خوش آئند قرار دے دیا